الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے میں نے سہرہ میں بھی فردوس سجا رکھی ہے ایسے ہیں ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں ارے رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھ ایسے ہیں ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے اور تاجداروں کے یہاں ہو شڑے جاتے ہیں یہ مدینہ ہے یہاں کس کی ینا رکھی ہے تاجداروں کے یہاں ہو شڑے جاتے ہیں یہ مدینہ ہے یہاں کس کی ینا رکھی ہے حضرات ایک اور خطاب فرمانے کے لیے حضرت مولانا صوفی گلزار احمد وارسی کو گلزار حسین وارسی کو میں آپ کے سماعتوں کے رحل تک پیش کرتا ہوں ایک بار اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیں اللہ کی کبریائی کا اقرار کر لیں اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے تکبیر آئیے ہم اور آپ سے مل کر خلوص اور محبت کے ساتھ سنہری جالی میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں جھوم کر محبت کے ساتھ کرو دے پاک پڑی ایک بار ہمارے ساتھ مل کر کے سب لوگ کہیے شاہ است حسین بلند آواز سے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کی بنا لا الہہ است حسین تھوڑا سا بیدار رہے ہیں آپ حضرات اور آج کی اس تاریخ کا جسے مسلمانوں نے بھولا دیا ہے اسے یاد بلانا ہے اور کچھ بیان کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں دو تین شیر بھی آپ کو سنا دیں سنیں گے یوں ہوا اوچا زمانے میں نشان اہلِ بیت کہہ دو سبان اللہ یوں ہوا اوچا زمانے میں نشان اہلِ بیت بچے بچے کی زبان پر ہے بیانِ اہلِ بیت بچے بچے کی زبان پر ہے بیانِ اہلِ بیت اور سرخی خون شہیدان بن کے بھولی ہے شفاق یہ شیر جو آپ سن رہے ہیں یہ جو سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت آسان میں آسمان میں سرخی دیکھتے ہونا لالی ہوتی نا آسمان میں یہ واقعاتِ کربلا سے پہلے نہیں تھا اور جب واقعاتِ کربلا روزما ہوا تو آسمان میں خون کے آنسو روئے تھے اور اتنا خون نکلا تھا کہ پوری دنیا تاریخ ہو گئے اور آہشتے آہشتے وہ ختم ہوتے ہوتے وہ شفاق کا رخ اختیار کر لیا جو آج باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گئے سرخی خون شہیدان بن کے بھولی ہے شفاق یا لکھی ہے آسمان پر داستان اہلِ بیت یا لکھی ہے آسمان پر داستان اہلِ بیت اور آج تک جاری ہے ہر زخمِ شہیدان سے لہو آج تک جاری ہے ہر زخمِ شہیدان سے لہو کیا بہارِ بے خضا ہے بوستانِ اہلِ بیت کیا بہارِ بے خضا ہے بوستانِ اہلِ بیت اور دفترِ کربو بلا کا ہر ورک رنگین ہے دفترِ کربو بلا کا ہر ورک رنگین ہے خون میں ڈوبی ہے ساری داستانِ اہلِ بیت خون میں ڈوبی ہے ساری داستانِ اہلِ بیت اور اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہِ علیکم دشمنانِ اہلِ بیت لعنت اللہِ علیکم دشمنانِ اہلِ بیت اور بے عدب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت یوں بیان کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت